اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارا کاؤس اکاؤنٹنگ بی کم پارٹ ٹو کا پیپر تھا پجاب انیورسٹی کا اور اینول ایگزیمنیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کا پیپر حضب معامول جو ہم نے آپ کو کوئیشنز بتائے تھے جو گیس بتائے تھے انہی میں سے آیا ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ چار چپٹس پرپیر کر لیں انشاء اللہ تعالی پیپر میں چھے کوئیشنز آپ کے اٹیمٹ ہو جائیں گے اور وہی ہوا کہ اس نے سی جی اس میں سے ایک کوئیشن دیا سی پی آر میں سے ایک کوئیشن دیا دو کوئیشن اس نے ویریس انیلیسز میں سے دیئے ہیں اور دو کوئیشن ہی اس نے میٹیریل والے پورشن میں سے دیئے ہیں اس کے علاوہ لیبر ہم نے کہا تھا پاس پیپر سے کریں وہ بھی اس نے پاس پیپر میں سے ہی دیا ہے اس ویڈیو کا مقصد بہت سارے بچوں کی ریکویسٹ تھی کہ سر آج جو پیپر ہے اس کا سلوشن آپ ہم سے شیئر کر لیں تو اس ویڈیو میں آپ سے ہم سلوشن شیئر کریں گے کاؤس اکاؤنٹنگ بی کوم پارٹ ٹو کا اور سٹارٹ ہم کرتے ہیں کوئیشن نمبر ون کے ساتھ امید ہے کہ پیپر آپ کے پاس موجود ہوگا اور پیپر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہارڈ میں میرے پاس پیپر موجود نہیں ہے کوئیشن مر ون کہہ رہا ہے جعفری منفیکشنگ کمپنی یوزز دا پروسیس کاؤسنگ سسٹم دی کاؤس آف ڈیپارٹمنٹ ٹو ڈیپارٹمنٹ ٹو کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یونٹ سٹارٹ نہیں ہوئے یونٹ ریسیو ہوئے ہوں گے دیورین دا منت آف جون ٹو آزنڈ پینٹی تھری سب سے پہلے کہہ رہا ہے جی کاؤس فرم پریسیڈنگ دیپارٹمنٹ ففٹیو تھو آزنڈ فائف ہنڈڈ میٹیریل اس نے ہمیں دیا ہے تھری ون فور تھری زیرو لیبر اس نے ہمیں دیا ہے ٹو سکس نائن فور زیرو اور فیکٹری آور ہیڈ دیا ہے ٹو ون ڈبل فائف ٹو اس کے بعد کہہ رہا ہے جی کاؤنٹیٹی سکیجول ہے یونٹ ریسیف روم پریسیڈنگ دیپارٹمنٹ ٹین تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ کہہ رہا ہے اس دس ہزار پانچ سو میں سے یونٹ ٹرانسفر آؤٹ یونٹس کمپلیٹڈ ایٹ تھاؤزنڈ ہیں جبکہ یونٹس ٹیل ان پروسیس ٹو تھاؤزنڈ ہیں اور کہہ رہا ہے جو ٹو تھاؤزنڈ ان پروسیس ہیں یہ کتنے کمپلیٹ ہیں فورٹی نائن پرسنٹ آف میٹیریل لیبر اینڈ ایف ایچ اور وہ کہہ رہا ہے یونٹ لاؤسٹ ان پروسیس فائف ہنڈڈ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہو جائیں گے دس ہزار پانچ سو اب چونکہ اس کا پرسنٹیج نہیں کیون تو یہ ہمارا کہلائے گا نارمل لاؤس تو کوانٹیٹی سکیجول والا پورشن ہمارا کلیر ہو گیا اور کاسٹ کو بھی ہم پہلے ایڈ کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کیلکولیٹر پہ آپ لکھیں گے 52500 پلس 31430 پلس 26940 پلس 21552 توٹل کاسٹ آپ کے پاس آگئی ہے 132422 اس کے بعد ہم جائیں گے ایکویویلنٹ پروڈکشن پر ایکویویلنٹ پروڈکشن میں آپ کو کل ایکسپلین کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یونٹس کمپلیٹڈ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں یونٹس ان پروسس اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں پرسنٹیج آف کمپلیشن میٹیریل کو میٹیریل کی پرسنٹیج کے ساتھ لیبر کو لیبر اور ایف کو ایچ کو ایف ایچ کے ساتھ لیکن یہاں پرسنٹیج سب کی سیم ہے تو دو تھاؤزنٹ کا فارٹی نائن پرسنٹ لیں گے یہ آ جائے گا نائن ایٹی اس کو پلس کر دیں گے ایٹ تھاؤزنٹ میں یہ آ جائے گا ایٹ نائن ایٹ زیرو یونٹس اس کا بھی سیم ہی آئے گا اس کے بعد آئیں گے پر یونٹ کاؤسٹ میٹیریل کی کاؤسٹ جو کہ قویشن میں گیون ہے 31430 ڈیوائیڈ بائی میٹیریل کے یونٹس اسی طرح لیبر کی کاؤسٹ قویشن میں گیون ہے 26940 ڈیوائیڈ بائی لیبر کی یونٹس اور ایف او ایچ کی کاؤسٹ ڈیوائیڈ بائی ایف او ایچ کے یونٹس ڈیوائیڈ کروا لیتے ہیں 31430 ڈیوائیڈ بائی 8980 یہ آجائے گا روپیز 3.5 پر یونٹ لیبر کا آئے گا 26940 ڈیوائیڈ بائی 8980 یہ آئے گا روپیز 3 پر یونٹ اور اس کے بعد آئے گا ایف او ایچ 21552 ڈیوائیڈ بائی 8980 2.4 پر یونٹ یہاں ہم لکھنے کے میٹریل کی ہے 3.5 لیبر 3 ہے اور ایف او ایچ 2.4 رہ گیا پریسیٹن ڈیپارٹمنٹ کی پر یونٹ کاؤسٹ 52500 ڈیوائیڈ بائی پریسیٹن ڈیپارٹمنٹ کے یونٹ یہ آ جائے گا 5 لیکن یہ چونکہ 2nd ڈیپارٹمنٹ ہے 2nd ڈیپارٹمنٹ میں نارمل لاؤس ہے ایڈجسمنٹ ہمیں چاہیے فر لاؤس یونٹ یونٹ کاؤسٹ بیفور لاؤس وہ ہے 5 یونٹ کاؤسٹ آفتر لاؤس 52500 ڈیوائیڈ بائی یونٹ آفتر لاؤس کتنے ہیں 10,000 مائنس پانچ سو یہ آ جائے گا 10,000 تو 52500 ڈیوائیڈ بائی 10,000 یہ آئے گا 5.25 دونوں کا ڈیفرنس لیں گے 0.25 یہاں لکھیں گے جی 0.25 ایڈجسمنٹ فر لاؤس یونٹ ان سب کو ایڈ کر دیں گے 5 پلس 3.5 پلس 5 پلس 3.5 پلس 2.4 پلس 3 پلس 0.25 تو یہاں آ جائے گا 14.15 اب ہمارے پاس رہ گیا cost accounted for as follow cost of units completed units completed 8,000 total per unit cost 1415 multiple lie تو یہاں آ جائے گا 1 13 200 cost of preceding department units in process 2000 ویسے multiple lie کرواتے ہیں preceding department کی cost سے لیکن جب new cost آ جائے 5.25 adjustment والی تو 5.25 سے اس کو multiply کروا دیں گے 2000 into 5.25 یہ آ جائے گا 10,500 cost cost of work in process material work in process کی units material کی percentage into material کی per unit cost work in process labor کی percentage into labor کی per unit cost foh percentage اور foh کی per unit cost تو ہم یہاں سے values نکال لیں گے 980 into 3.5 2000 کا 49% لیں گے تو 980 multiply کروا دیں گے 3.5 سے تو یہ آ جائے گا 3430 اسی طرح 2000 کا 49% اور multiply کروا دیں گے 3 سے یہ آ جائے گا 2940 اور 2000 کا 49% into 2.4 یہ آ جائے گا 2352 آخر میں ان دینوں کو add کر لیتے ہیں 2352 plus 2940 plus 3430 یہ آ جائے گا 8722 cost of working process اب cost of units completed 113 200 plus 10 500 500 500 plus 8722 یہ آ جائے گا 132 422 total cost accounted for 4 اور question آپ کا ٹھیک ہے کیسے 132422 132422 132422 for the coming year اچھی بات ہے کہ اس نے انوال ریکوائیڈمنٹ پورے year کا دے دیا ہے 60,000 7 plus 5 12 12 یہ آ جائے گا ہمارے پاس scaring cost ordering cost دے رہا جی 400 per order اس فارمولے میں values put کرتے ہیں 2 into 60,000 into 400 divided by 12 calculator نکالیں 2 multiply by 60,000 into 400 اس کو ہم ڈیوائیڈ کروائیں گے 12 سے تو یہ آ جائے گا 4 under root لیں گے تو یہ آ جائے گا جی 2000 units مطلب وہ ہماری بات مانے تو 2000 units کا ایک order کر دے لیکن وہ کتنا order کر رہا ہے وہ order کر رہا ہے currently 15,000 اب annual saving نکالتے ہیں جی annual saving ہم لوگ calculate کرتے ہیں annual requirement کترا ہے 60,000 order size ہم اسے کہہ رہے ہیں 2000 منگواؤ اور وہ جب کہ منگواؤ رہا ہے 15,000 ٹھیک ہے دونوں کا difference ہے 20,000 sorry ٹھیک ہے تو سب سے پہلے number of orders نکالیں گے annual requirement 60,000 divided by 20,000 ہماری بات مانے گا تو 3 orders ہوں گے اپنی بات بنوائے گا تو 4 بار ordering cost کتنی ہے 400 400 into 3 1200 400 into 4 1600 اس کے بعد نکالتے ہیں average inventory order size divided by 2 order size 20,000 divided by 2 کریں گے تو 10,000 15,000 کو divide کرائیں گے تو 75 100 order size کو divided by 2 کر دیں تو آپ کے پاس average inventory آ جاتی ہے average inventory کو carrying cost سے multiply کروائیں گے 12 12 کو 10,000 سے multiply کروا دیں 1,20,000 بیچ میں لائن لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو easily سمجھ آ جائے اور 75 ملٹی بلای بائی 12 ایک میرے بچو 2 انتو 60,000 انتو 400 دیوائیڈ بائی 12 تو یہ 2,000 ہے number of order 30 12,000 ٹھیک ٹھیک تو 2,000 کو ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے تو یہ آ جائے گا 1,000 1,000 کو 12 سے multiply کرائیں گے تو 12,000 75 5,000 ملٹی بلای بائی 12 تو یہ آ جائے گا 90,000 اب اگر وہ ہماری بات مانے گا تو 12,000 اور 12,000 24,000 اور اگر وہ اپنی بات مانے گا تو 91,600 دونوں کا difference لیں گے تو saving آئے گی 6 7 6 double 0 یہ ہمارے پاس annual savings calculate ہو چکی ہے اس کے بعد تیسرا question جو ہم نے choose کیا ہے وہ book کا بھی تیسرا ہی question ہے high low method کا question ہے کہہ رہے ہیں foh rate جو ہے 25 پر unit ہے ہم یہاں working میں ویسے لکھتے تھے ہیں foh rate 25 اب جہاں high low method apply ہوتا ہے وہاں ہمارے پاس دو budget capacity ہوتی ہے اور دو ہی budgeted foh اب یہاں کہہ رہا ہے budgeted overhead for 50,000 units is 9 lakh and 40,000 units is 7 lakh 50,000 تو capacity بڑی کون سی ہے 50,000 اور capacity چھوٹی کون سی ہے 40,000 اسی طرح foh 9 lakh اور چھوٹا foh جو ہے وہ 7 lakh 50,000 ان کا difference لیں گے یہ آ جائے گا 10,000 ان کا difference لیں گے 1 lakh 50,000 variable rate ہوتا ہے variable foh divided by variable capacity تو 1 lakh 50,000 divided by 10,000 30,000 30,000 سے یہ آ جائے گا rupees 15 per unit budget fixed foh آپ کو بتا budget foh برابر ہوتا fix plus variable fix plus variable تو اس کا مطلب budget fixed foh جو ہوتا ہے یہ budgeted foh میں سے budgeted variable foh minus کر دیں گے تو آپ کے پاس budgeted fixed foh calculate ہو جائے گا اب budgeted foh ہمارے پاس دو ہیں 9 lakh 7 lakh 50 thousand جو آپ کا دل کرتا ہے وہ لے لیں 9 lakh لیتے ہیں now اب variable foh نہیں ہے تو اس capacity کو اب foh یہ لیا ہے تو capacity بھی یہ لیں گے 50 thousand اور variable rate ہے 15 50 thousand کو multiple کرائیں 15 سے 50 thousand multiple by 15 یہ آجائے گا 7 lakh 50 thousand تو روپیز 1 lakh 50 thousand ہمارے پاس fixed foh budget capacity fixed foh 1 lakh 50 thousand fixed foh rate total rate 25 variable rate 15 یہ آجائے گا 10 it means 15 thousand hours آپ کے پاس آجائیں under applied over applied foh actual foh question میں given ہے سب سے آخر پر 8 lakh اور applied foh ہم calculate کریں گے budgeted foh divided by budget capacity rate ہوتا ہے budgeted foh divided by budget capacity is equal to rate and rate is given 25 while actual capacity we have 42 thousand 42 thousand into 25 10 لاک 50 ہزار applied foh آجائے گا 10 لاک 50 thousand اس میں سے منس کر دیں گے 8 لاک تو دو لاک پچاس ہزار applied foh زیادہ ہے تو over applied foh آپ کے پاس آجائے گا اس کے بال آتا ہے spending variance actual foh given ہے 8 لاک budgeted foh for capacity and calculate کرنا ہے کیسے budget budget fixed foh وہ ہم نے calculate کیا ہے fixed foh one lakh 50 thousand budgeted variable foh divided capacity is variable rate and variable rate ہم نے calculate کیا 15 15 and actual capacity 42 thousand so 42 thousand کو multi black کر کر آئیں گے 15 سے plus 50 thousand یہ آجائے گا 7 لاک 80 thousand دونوں کا difference لیں گے 20 thousand 2 لاک 70 ہزار applied foh زیادہ ہے this will be favorable variance question number two جس میں foh rate calculate کرنا ہے اب ہم نے similar قسم کے rates calculate کی ہے باغی آپ کے لئے چھوڑ دی ہیں جیس رہا ہے direct labor cost تو ہم آپ کو foh rate نکال کے دے رہے ہیں number a material کا question میں دیکھیں company estimated the foh for the year is 4 lakh estimated foh and material کو use کر رہے ہیں material cost 6 lakh ہے into hundred تو ہم calculate کریں گے 4 lakh divided by 4 lakh divided by 6 lakh into hundred تو یہ آج ہے 66 point 67 percent اگر یہ ہوتا budgeted labor cost تو simply یہاں پر آپ نے 4 lakh جو ہمارے پاس estimated foh 4 lakh اس کو آپ divide کروائیں گے labor cost سے اور labor cost کتنی ہے 5 lakh ٹھیک ہے تو وہ ہم نے آپ کے لئے چھوڑ دیا next نمبر 2 direct labor or to budgeted foh تو وہ ہی ہے budgeted direct labor or labor or main or ایک ہی بات ہے 41 thousand تو 4 lakh divided by 41 1000 یہ آج ہے 9 point 75 per hour اور last machine hour ہے budgeted foh divided by budgeted units of production اور کہہ 000 units will be produced 100 ہم نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اور direct material اس کے اوپر لگا 26 000 تو اب دیکھیں ادھر بھی 26 20 لیبر کتنا یوز ہوئے 30 thousand اب issue ہے foh کا ہم cost نکال رہے ہیں job کی using material cost material cost کا انسر کیا آیا ہے 66 66.67 تو simply جو material ہے 26 000 اس کا 66.67 پرسنٹ لیں گے تو foh ہمارے پاس آ جائے گا 26 thousand into 66.67 پرسنٹ یہ آئے گا 17 334 تو 26 000 جمع 30 000 جمع 17 334 یہ آ جائے گا 7 33 34 labor hours میں labor hour answer کیا آیا ہے 9.75 1 گھنٹے کا rate 9.75 ہے اور job کے لئے کتنے گھنٹے use کی ہے direct labor hours of 3000 3,000 تو multiply by 9.75 تو foh آ جائے گا 29 تو یہاں material cost کی percentage کو material سے multiply کر رہا ہے labor hours use ہو رہا ہے labor hour rate 9.75 9.75 کو total labor hour سے multiply کروا دیا یہ آپ کے پاس foh جا گیا plus 30,000 plus 26,000 یہ آ جائے گا 8 5 250 اور units of production answer کیا نکلا ہے 16 per unit اور units کتنے produce کی ہیں 100 یہ آ جائے گا 1600 جی سوری 100 units produce کی answer 16 ٹھیک ہے 16 into 116 جم 30 جم 26 تو 57,000 600 اس کا اگلا part ہے per unit cost سمپل آپ نے اس cost کو divide کر دیں گے total unit سے 100 سے تو اس کے حساب سے اتنی cost ہے اس کو بھی 100 سے divide کر ویں گے اور اس کو بھی ہم 100 سے divide کر ویں گے تو یہ ہمارے پاس پہلا پیج تھا 4 questions کا انشاءالل اگلی ویڈیو میں آپ سے جو باقی پیپر رہ گیا ہے 4 questions وہ آپ کو solve کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ